جی ایس یو میں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے قیام کی ستاون بھی سالگرہ کی تقریف پہنکان آئی ایس پیار کے مطابق پاکستان میں چین کے سفیر جانگ جیڈونگ تقریب میں مہمانے خصوصی تھے تقریب میں میجر جنرل وانگ جونگ دفاعی اتاشی چینی سفالت کھانے کے حکام اور پاکستان کے تینوں مسلدہ آفات کے افسرات نے شرکت کی آرمی چیف جنرل سید آسے ملی نے چینی مہمانوں کا استقبال کیا آرمی چیف نے پی ایل اے کو مبارک بات دی چینی دفاع سلامتی اور ملکی ترقی میں پی ایل اے کے تعاون کی تعریف کی آرمی چیف جنرل سید آسے ملی نے جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات غیر پاملی ہیں دوروں ممالک کے تعلقات باہلی اعتماد اور قمائد پر مبنی ہیں پاک فوج اور پیپلز لیبریشن آرمی کے درمیان تعلقات مضبوط موسیقی 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 پاکستانی معیشت میں کرزوں کا حجم سات فیصد کم ہو کر ستر فیصد تک ہو سکتا ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ روان مالی سال پاکستان کے 62 فیصد محصولات کرزوں کے ادائی کے پر حرچ ہوں گے اور مہنگائی کی شرعہ زیادہ رہیں گی پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد سے کم ہو کر 11.8 فیصد تک پہنچ گی موسیقی پارلیمنٹ میں مقصود نشستوں پر حلق لینے والے ممبران نے ذاتی طور پر عدالت جانے کا فیصلہ کر دیا اس سے قبل ان ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کو حلق لینے کے بعد سپیم کورٹ نے موطل کر دیا تھا ذرائع کے مطابق اب یہ ممبران الہدہ الہدہ سپیم کورٹ میں ریٹ پرٹیشن دائم کریں گے جس میں ممبران موقع پر اپنائی گے کہ ان کو سنے بغیر کے خلاف فیصلہ دیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کا سپیم کورٹ میں ایڈ ہاپ ججز لانے کے فیصلے کے حقاب سپیم کورٹ جانے کا اعلان چیئرمنٹ بی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ بی ٹی آئی ستر فیصد پاکستانیوں کی ترجمان جماعت ہے اس پر پابندی حکومت کی ختم ہونے جانے کا کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا چار ایڈ ہاپ ججز کو ایک ساپ دانے کے فیصلے کی مزمبت کرتے ہیں میری نظر میں ایڈ ہاپ ججز تائیونات ہونے چاہیے آئین بھی ایڈ ہاپ ججز کی تائیوناتی کی اجازت دیتا ہے وفاقی وزیرفانون سینٹر آسم رسید تارر بولے ایڈ ہوک ججز چیف جسٹس نے نہیں بلکہ جوڈیشنل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں جوڈیشنل سسٹم کے اصلاحات کے لیے آئینی تارامین کے حق میں ہوں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی مدد ملازمت میں توسعی کی قبریں درست نہیں حقومت آرٹیکل سترہ کے تحت کسی بھی پارٹی پر پابندی کے لیے ڈیکلیریشن دے سکتی ہے رانہ سنالدہ نے کہا کہ کابینا منظوری دے گی تو ڈیکلیریشن سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا ڈیکلیریشن کو پندرہ دن میں سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے سپریم کورٹ بھی ڈیکلیریشن سے متفق ہو جائے تو اس پارٹی پر پابندی آئیت ہو جاتی ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر نے چیف الیکشن کمیشنر سے پوری طور پر مصافی ہونے کا مطالبہ کر دیا کہا چیف الیکشن کمیشنر مصافی نہیں ہوتے تو سپریم جوڈیشن کونسل میں ریفرنس دار کریں گے ملک میں آرٹیکل 6 سے پہلے بھی لگ چکے ہیں یہ سیاسی دنیا دو پر تمام کاروائیاں کی جا رہی ہیں بانی پی ٹی آئی کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھا جا سکتا پیبلز پارٹی کا واضح موقف ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے لیکن تحریک انصاف سیاسی جماعت کے پیرامیٹر پر پورا نہیں اترتی تحریک انصاف کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ سیاسی جماعت ہے سعید گلی کا کہہ رہا تھا کہ مقصود نشیستوں کے حوالے سے سپریم کونٹ کے فیصلے کا اعترام ہے لیکن فیصلے سے ابحام پیدا ہوا مقصود نشیستوں کے پیسے کے بعد منڈیٹ چور وفاق اور پنجاب حکومت اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی ہے مشیر اطلاف خبر بکتوں کا بریسٹر ڈاکٹر سیف کا کہنا تھا کہ منڈیٹ چور پنجاب سرکار نے پی ٹی آئی ممبران کو اخواہ کرنا شروع کر دیا رکنی قومی اسمبی معظم جتاوی کو لاپتہ کر دیا مظفر گرڈ میں نامال اپراد نے چمشین دستی کے گھر داخل ہو کر پارے گئی سابق نقدار وفاقی وزیر گوہر احجاز کا ایپی پیز معاہدوں پر نظر سانی کا مطالبہ انکشاف کیا کہ ہر ساریف ان بددیانت معاہدوں کی وجہ سے فری یونٹ چوبیس روپے اضافی دینے پر مجبور ہے وفاقی وزیر نئی نشکاری سے پہلے آئی پی پیز معاہدوں کے حوالے سے قوم کو مطمئن کریں پچھلے دو سال میں تئیسے ہزار چارسو میگا وارٹ پر مبنی آئی پیز کی پیدا بار میں سے پچاس فیصد سے کن بھی استعمال کی گئی بند بجلی گھروں کو دو ہزار ارب چلانہ ادائیگی کے ذمہ دار کون ہیں قوم کو بتایا جائے امریکہ نے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات اور پربانیوں کے اعتراف کی آساد ہی حالیہ حملوں میں فوجی جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس بھی کیا امریکی میں اکمہ کارجا کے ترجمان میتھو ملر کا کہنا تھا کہ افغان تائیبان اپنی سرد دہشتگردی کے لئے استعمال نہ ہونے دیں علاقہ اس علامتی کو لاحق اطراز سے نمٹنے کے لئے پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستانی عوام میں دہشتگردی سے بہت نقصار اٹھایا ناسور کا خاتمہ پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ مفاد ہے امریکی صدر جو بائیڈن دوسری بار کرونا میں مبتلا تمام سیاسی مصروفیات ترک کر دی اکیاسی سالہ صدر جو بائیڈن کا کرونا ٹیسٹ مذبت آیا وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر کو کرونا کی معمولی علامات ہیں اور انہیں ویکسین لگا دی گئی ہے جو بائیڈن خود ثابتہ اسولیشن میں اپنے فرائز انجام دیتے رہیں گے لاہور ہائی کورٹ کا سموک کا بائیس بننے والی انٹو کے بھٹوں کو فوری گرانے کا حکم سموک کی تدارو کے حوالے سے دائر درخواست حکیز جوزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ چاری عدالت نے کہا کہ کالا دھون چھوڑنے والی پرانی ٹیکنالوجی پر بننے والے بھٹوں کو بغیر نوٹس دیے فوری گرائے چاہے انٹو کے بھٹوں پر عدالتی حکیز سخت خلاف برسی کی جاری لاہور ہائی کورٹ نے ریٹائٹ جوجز کی الیکشن ٹربنل سائیوناتی آڈیننس کے خلاف درخواست پر پھر کینسل جواب طلب کر لیا ایڈوکیٹ ازر صدیق نے کہا کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا وقیل درخواست گزار نے کہا کہ ایکٹ کے دہت بننے والے ٹربنلز پر حکمیں امترہ ہی چاری کیا جائے پنجاب کی انیس پبلک یونیورسٹیوں میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو سینڈکیٹ کا ممبر مقرر کر دیا گیا جیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسالی انیلم کو پنجاب یونیورسٹی جسٹس علیب باکر نچپی کو یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی جسٹس عابی رزیز شیخ کو یونیورسٹی آف ایڈوکیشن جسٹس صداقت علی خان کو پیر مہر علی شاہ اگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کا سینڈکیٹ ممبر مقرر کر دیا گیا آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی آسٹریلیا ٹیسٹ رینکنگ میں ایک درشے ترکھی کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا بھارت ایک درشے ترکھی کے ساتھ دوسرے نمبر پر چلا گیا جبکہ پاکستان کی چھٹی پوزیشن برقرار ہے نمبر پر موجود ہے جبکہ ویرات پولی ایک درشے ترکھی کے بعد دسویں نمبر پر چلے گئی ٹیسٹ آلیرز میں بھارت کے روی چندرن ایشون تا پہلا نمبر پر قرار ہے جبکہ انگلینڈ کے جیمز ایڈرسن نے اپنے کیریئر کا افتتام آٹھویں نمبر پر کیا شاہین اپریدی ٹیسٹ بولنگ رینکنگ میں نوے نمبر پر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنو نیوز کے ساتھ میں ہوں نیہا پرویز اور میں ہوں بواسط شہباز ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا وقائدہ آغاز کریں گے اس نیوز پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے